موسیقی اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا امی بیتک ڈاکٹر رزوان ساکب اور آپ سے مخاطب ہوں شما امیو کلینک لاور پاکستان سے موسیقی موسیقی آئیے آج بات کرتے ہیں ارکن نسا یا جس کو شیارٹی کا پین کہتے ہیں اس کے بارے میں اصل میں یہ درد تو جو ہوتا ہے وہ ایک ٹانگ میں عام طور پر ہوتا ہے دائیں ٹانگ میں یا بائیں ٹانگ میں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کمر کے جو آخری مورے ہیں ان کا ڈپریس ہو جانے کی وجہ سے ان کے اوپر زیادہ دباؤ آنے کی وجہ سے یا واپس میں پلگ ہو جانے کی وجہ سے یا وہ ایک طرف کو ٹیڑے ہو جانے کی وجہ سے یا ڈی جنریٹ ہو جانے کی وجہ سے وہاں پہ جو ہماری شیارٹی کا نرو ہے وہ دھپ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ ٹانگ کے اندر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس درد کے ساتھ برننگ سینسیشن بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ نمنس بھی ہوتی ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاؤں یا ٹانگ سوئی ہوئی ہے بعض پیشنٹس میں وہ پیشنٹ یہ کہتے ہیں کہ میرے ٹانگ پہ اوپر بہت زیادہ دباؤ رکھیں جس سے ارام آئے گا بعض پیشنٹ یہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا چلوں تو پھر اس سے ارام آئے گا اور بعض مریض یہ کہتے ہیں کہ میں اگر بیٹھا رہوں یا اس کے اوپر کوئی چیز لپیٹ کر رکھوں گا تو مجھے ارام آئے گا مختلف قسم کی علامات مختلف مریضوں میں ہوتی ہیں بعض لوگ گرمائش کے ساتھ ان کو ارام آتا ہے کہ اس کے اوپر وہ گرم ریت رکھنے سے وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ارام آجے گا اس کو آگ کے آگے سینکنے سے ارام آجے گا تو اس طرح کی مختلف قسم کی جو احساسات پیدا ہوتے ہیں جو شیٹ کا وین جو ہے جب وہ دپ جاتی ہے ریڈ کی ہڈی کے آخری موروں میں تو وہاں سے درد شروع ہوتا ہے یہ دمچی کے پاس سے تقریبا درد شروع ہو کر پوری ٹانگ میں جاتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ اس درد کا نام جو ہے وہ ارکن نسا ہے تو اس کا مطلب اکثر جب نسا کا لفظ آتا ہے تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی عورتوں کا مرض ہے یہ مردوں اور عورتوں دونوں میں ہی ہو سکتا ہے ہاں لبتہ یہ مٹاپے اور بڑاپے کا کامن مرض ہے یعنی اگر کسی کو مٹاپا ہے تو پھر بھی یہ اکثر یہ مرض ہو جاتا ہے اور بڑاپے میں چونکہ آسٹیو پروسس شروع ہو جاتا ہے ہڈیاں جو ہیں وہ بسیدہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس وقت اگر کیلشیم اور وائٹامن ڈی کا استعمال نہ کیا جائے اور پرپر اپنی صحت کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ شایٹی کا پین شروع ہو جاتا ہے اور اکثر لوگ اس کو ری اور بادی کا درد بھی کہتے ہیں ری اور بادی کا درد کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اکثر اگر پسینہ آیا ہوا ہے جسم گھرم ہے تو اس وقت نہا لیا جائے تو شایٹی کا وین جو ہے وہ پل ہو جاتی ہے ٹینس ہو جاتی ہے سخت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ درد شروع ہو جاتا ہے اور بارش میں بھیگنے سے یا جو سردیوں میں یا جو لوگ سردی میں موٹر سائیکل زیادہ چلاتے ہیں ان کو یہ اکثر یہ ہو جاتا ہے موٹر سک چلانے سے زیادہ دیر تک یا سائیکل چلانے سے بھی اکثر یہ ہوتا ہے زیادہ عرصہ یہ کام اگر کیا جائے کہ پھر بھی چونکہ وہ ایک طرف میں کھچاؤ پڑتا رہتا ہے بعض اوقات تو اس کی وجہ سے بھی وہ وین جو ہے وہ کھچ جاتی ہے یا دک جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں اور لنگڑی کا درد کہنے کی وجہ یہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ لنگڑا کر چلتا ہے کیونکہ اس کی ایڑی میں درد ہو رہا ہوتا ہے یا ایڑی سن ہوتی ہے یا اگر اس کے پوری ٹانگ میں بھی درد ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ٹانگ جو ہے اس سے پورے طریقے سے اٹھائی نہیں جاتی تو لنگڑا پان اس کے اندر پایا جاتا ہے تو اس کو لنگڑی کا درد کہا جاتا ہے لنگڑے کا درد بھی کہہ سکتے تھے لیکن یہ چونکہ جیسے ارکن نساہ ایک معروف ہو گیا اسی طرح سے لنگڑی کا درد معروف ہو گیا ہے لیکن یہ مردوں اور عورتوں دونوں میں ہی پایا جاتا ہے اس کو لنگڑی کا درد کہیں یا لنگڑے کا درد کہیں برحال یہ ہے ارکن نساہ یا شیاطی کا پین تو یہ جس کو ری بادی کا درد بھی کہتے ہیں یہ اصل میں اس نرو کے دب جانے کی وجہ سے ہونے والا درد ہے تو اس میں ہومیوپیتھی میں بہت ساری میڈیسنز ہیں لیکن ان کا ذکر کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کی کازز کیا ہیں کازز میں میں نے آپ کو ایک تو یہ بتایا ہے کہ وہاں پہ وہ مہرہ جو دب جاتا ہے آسٹیو پروسس کے عرصے میں یا مٹاپے کی وجہ سے یا کسی چوٹ کے لگ جانے کی وجہ سے یا کوئی ایسے پوسچر میں کام کرنے کی وجہ سے ایسا آپ کا بیٹھنے کا طرز عمل ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مہرہ جو ہے وہ دب جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ درد ہو سکتا ہے بعض اوقات کو وزن اٹھانے کی وجہ سے بھی اس کے لیے یہ مسئلہ بنتا ہے اور پریگننسی کے ادھران میں بی خواتین میں اکثر یہ مورے کا درد جو ہے وہ پھر وہ شیٹی کا پین میں منتقل ہو جاتا ہے یوروکیسڈ کے بڑھ جانے کی وجہ سے بھی یہ درد ہو سکتا ہے اور بعض اوقات جوتا ایمبینس پہننے کی وجہ سے بھی یہ درد ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے جن لوگوں کے پاؤں بلکل سپارٹ ہوتے ہیں فلیٹ ہوتے ہیں جن کے نیچے وہ کرو نہیں بنی ہوتی تو ان لوگوں کو بھی یہ اکثر شیٹی کا پین ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو اس کے لیے امیپیتھی کی بہت اچھی میڈیسن ہے میں چند ایک میڈیسن کا ذکر کرتا ہوں جیسے مگنیشن فاس ہے تو اگر شدید قسم کی تھنڈک محسوس ہوتی ہے اور گرمی سے اگر سکون ملتا ہے تو جیسے مریض یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی گرم ریت اوپر رکھی جائے یا گرم پانی کے بولٹر رکھی جائے یا اوپر بہت زیادہ دباؤ دیا جائے تو جس سے فرق پڑے گا تو اس کے لیے یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے ہائیپیریکم بہت اچھا کام کرتی ہے آرنی کا بہت اچھا کام کرتی ہے جبکہ کسی چوٹ کی وجہ سے اگر یہ درد ہو رہا ہے اور اگر کوئی اپریشن کرنے کے وجہ سے یا ہڈی کے کسی مسئلے کے وجہ سے ہو رہا ہے تو وہاں پہ روٹا اور سم فائٹم بڑا اچھا کام کرتی ہیں اس کے علاوہ کانسٹیکم ایسے پیشنٹ میں بڑا اچھا کام کرتی ہے جب پیشنٹ کہے کہ میں خود تھوڑا چلوں گا تو مجھے افاقہ ہوگا تو وہ چلتا ہے تاکہ اس کے کچھ فرق پڑے اس کو چلنے سے اور اسی طریقے سے رسٹوکس میں بھی یہی ہے کہ جب گرمیش ملتی ہے تو اس سے یہ جو لنگڑی کا درد ہے اس میں شیعٹی کا پین میں فرق محسوس ہوتا ہے اور بارش میں بھی انہیں کے وجہ سے اگر درد ہو گیا ہے یا گرم سرد ہونے کی وجہ سے درد ہو رہا ہے تو اس میں بھی یہ رسٹوکس بڑا اچھا کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ حرکت سے اگر درد بڑھ رہا ہے تو بریونیاں بڑا اچھا کام کرتی ہے پھر اگر جو ہمارا یورکیسڈ ہے وہ بڑھ گیا ہے تو اس کے علاوہ یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے جو یورکیسڈ کو بھی نارمل کرتی ہے اور لنگڑی کے درد کو بھی ٹھیک کرتی ہے اس کے علاوہ جو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ پاؤں فلیٹ ہوتے ہیں جن لوگوں کے ان کو یہ زیادہ درد ہوتا ہے یا جن لوگوں کا جوتا جو ہے وہ ایمبیلنس ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ درد ہوتا ہے یا اسٹیو پروسس کی وجہ سے یہ درد ہوتا ہے برحال کسی بھی وجہ سے یہ درد ہو رہا ہے تو ہمیوپیتھی میں قابل علاج ہے آپ ہمیوپیتھی کو شیٹی کا پین میں ضرور ازمائیں انشاءاللہ اگر آپ لنگڑا کر چل رہے ہیں یا آپ کیا ٹانگ کا درد جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے کمر کا درد نہیں ٹھیک ہو رہا ہے تو ہمیوپیتھی کی دعائی کے ذریعے سے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی موسیقی